بسم اللہ الرحمن الرحیم جو 161 کے بیانات تھے وہ انہیں اور اس کے اوپر اور ساتھ ہی جو ڈیجٹل ایویڈنس تھے اس کو لینے کی انہوں نے سرطور کوشش کی ہے لیکن ان کو جو ڈیجٹل ایویڈنس ہیں وہ تو نہیں ملے لیکن جو 161 کے بیانات تھے وہ ان کو مل گئے اب ایسا ایسا کر کے ہم آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں پہلے آپ کو ظاہر جعفر کا پھر اس کے بعد اس کا مالی پھر اس کے بعد جو خانسامہ تھا اس کا ان کے جو بیانات تھے وہ آپ کے سامنے رکھے ہم نے اور چوکی داک اس کے بھی بیانات آپ کے سامنے رکھے اب آپ کے سامنے میں رکھوں گا جو وامک ریاض ہے جو تھرابی ورس کی ٹیم کے لوگ ہیں ون بائی ون کر کے جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کوشش کروں گا کہ آج جیتنا ہو سکے وہ آپ کو بتاؤں کہ وامک ریاض کا ہی آپ کا جو اس کے سٹیٹمنٹ ہے جو اس نے بیان ریکارڈ کر آیا پولیس کو کہ وہاں پہ اس گھر کے اندر جب وہ پہنچے تو کیا کیا ہوا تھا وہ سارے چیزیں جو ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریپیٹ ہو رہی ہوں گی لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو چیزیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں ایس ایٹس آپ کے سامنے رکھوں اور پھر آپ لوگ انہیں کمپیریزن کرنا ہے جو پہلے باتیں گندش کر رہی تھی کیونکہ جو پہلے ہم نے آپ کو سارے چیزیں بتائی تھی وہ ذرائع سے آپ کو بتائی تھی اب یہ جو سٹیٹمنٹ جو سامنے آئی ہے ان کے وان سکسٹی ون کے بیانات ہیں اب جو افیشل طور پہ ہیں جو انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس میں جو وامٹ ریاض ہے اس نے اپنی سٹیٹمنٹ کے درمیان ون سسٹی ون کے سٹیٹمنٹ جو تھی اس کے اندر بتایا کہ بیس جولائی کی شام تاہد ظہور جو کہ تھراپی پرکس کے مالک ہیں انہوں نے ایک کال کی اور کہا کہ ایک مریض کو ایف سیون سیکٹر سے جو ہے ہستال شفٹ کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ اپنی ٹیم کو ساتھ لیں اور وہاں چلے جائیں آگے وہ کہتے ہیں کہ دوسرے ملازمین جن میں سمر عباس عبدالحق عمدت محمود دلیب کمار وغیرہ شامل ہیں ہم وہاں جائے وقوع پر پہنچے تو مجھے پتہ جس کا مجھے پتہ دیا گیا تھا ایف سیون سیکٹر کا اور پھر جب ہم وہاں پہ پہنچے نیچے گئے تو مرکزی ملزم ظاہر جعفر ہمیں وہاں کھیڑکی سے نظر آیا اور نیچے دیکھا اور کمرے کے اندر چلا گیا پھر وہ باہر آتا ہے پھر ظاہر جعفر سے ہم نے تھوڑی دیر بات کی وہ اوپر کھڑا ہو کے مطلب وہ بات کرتا رہا اور ہم نے ان سے علاج کے حوالے سے بات کی ہے لیکن ملزم نے ہماری ایک بھی بات نہیں سنی ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کے علاج کے لیے آئے گئے لیکن اس نے ہماری ایک بھی بات نہیں سنی اور وہ اس نے دوبارہ دروازہ بند کر دیا اور وہ باہر بھی نہ آیا کمرے کو لاغ کر دیا وامر قیاس آگے بتاتا ہے کہ دلیب کمار کا ظاہر جعفر کے والد ملزم ظاہر جعفر کے والد ظاہر جعفر کے ساتھ اس کا رابطہ تھا اب اس سے جو کچھ کاروائی ہو رہی تھی اس کے متعلق اسے بتا رہا تھا اور اس نے کہا کہ ہم نے بتایا ظاہر جعفر کو کہ ظاہر جعفر نے جو کمرہ ہے وہ لاغ کر دیا ہے اپنے آپ کو اندر بند کر دیا ہے تو آگے ظاہر جعفر نے کہا کہ بے شک آپ دروازہ توڑ دے مطلب کوئی بات نہیں آپ دروازہ توڑ کے اس کو لے جائیں اس پہ ایک میں چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب یہ جو انٹروینشن کرنے آئی تھی تھراپی بکس کے لوگ آئے تھے یہ ایسے شخص کو لینے آتے ہیں اس شخص کی انٹروینشن کرتے ہیں جو یا تو نشا کرتا ہو یا دماغی طور پہ انفیٹ ہو یا ان کی ذہنی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو ایسے شخص کو وہاں سے لے جاتے ہیں جو کسی کے کنٹرول میں نہ آ رہا ہو بہت جدہ گصہ کر رہا ہو اس کا جو دماغی سلطنت ہے وہ کھو بیٹا ہو ایسے شخص کو لینے آتے ہیں دیکھیں پہلی بات یہاں پہ ثابت ہو جاتی ہے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ظاہر جعفر کو وہاں بھیج کر اس کے ایویڈنس اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اس نے جان بوجھ کے ایک قطب نہیں کیا اس نے پاغل پن میں یہ سارا کچھ کیا ہے شروع سے ہی یہ کوشش کی جا رہی تھی ایک عام شخص یہ بات سمجھ سکتا ہے اگر اور کوئی اسے مسئلہ ہوتا تو دوسرے ڈاکٹر کو بلایا جاتا تو اس لیے انہیں جو تھرپی ورکس کے لوگ تھے انہیں بلایا تاکہ یہ شو کریں کہ ان کی دماغی حالت یا نشے کے حوالے سے یا پاغل پن کے حوالے سے یہ سارا کچھ شو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جو پاکستان پینل کوڈ کی جو سیکشن ہے ایٹی فور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو راظرین آگے پھر دروازہ توڑنے کی بات آئی تو انہوں نے دروازہ انہیں کہا کہ ہم نے دروازہ جو ہے اس کو ڈبل لاک لگا ہوا تھا اس میں وامک ریاض کہتا ہے اور آسانی سے ٹوٹنے والا نہیں تھا مضبوط دروازہ تھا یہ لکھتے ہوئے اس نے آخر میں لکھا کہ ہم دروازہ نہیں ٹوٹ سکا وامک ریاض آگے کہتا ہے کہ ہم نے چوکی دار افتخار کی مدد سے سیڑھی منگوائی جو چوکی دار نے سیڑھی لے کر آیا اور ہم نے جو سائیڈ کی دیوار ہے اس کے ساتھ لگایا جس میں وامک ریاض دلیب کمار امجد محمود سمر عباس اور عبدالحق ہم اوپر والے فلور پر جو فس فلور ہے وہاں پر گئے اور جہاں اس کا کمرہ تھا فس فلور پر وہاں پر پہنچے اور ہم نے کوئی شیشہ یا کھڑکی کو توڑنے کی کوشش نہیں کی وہاں پر ایسا کچھ نہیں کیا اور سائیڈ والی ایک وینڈو تھی کھڑکی تھی اس کی ایک جو سائیڈ تھی وہ کھلی ہوئی تھی جہاں سے ہم اندر چلے گے پہلے امجد جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے پیچھے جو سمر ہے وہ جاتا ہے سوری امجد سب سے پہلے اندر جاتا ہے پھر سمر اس کے بعد اندر جاتا ہے سمر فوراں واپسی بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس اسلا ہے تو اس لیے جلتی کریں نیچے چلے اور اس کے بعد جو ہے امجد کی جب ہم نیچے سیڈی سے نیچے اترنے لگے تو امجد کی آواز آئی کہ میں نے اسے پکڑ لیا ہے اور وہ مجھے مار رہا ہے ہم تینوں واپس بھاگے اور اندر کی طرف امجد ظاہر کو پکڑے اوہے تھا اس کو جکڑا ہوا تھا اور وہ اس کو چاکو سے اس کے اوپر جو ہے وہ وار کر رہا ہے ظاہر چافر اندر کو چاکو سے وار کر رہا ہے جب ہم اندر گئے تو اندر ایک حیران کن منظر تھا حیران کن منظر کیا تھا کہ نور مقدم کو دیکھا نور مقدم کی حالت میں تھی اس چیز کا وہ بیان کر رہا ہے کہ ہم دیکھ کے اسے حیران رہ گئے ششدر رہ گئے جس طرح انسان ایک چونک جاتا ہے اس طرح ہم رہ گئے اور اندر گئے تو ایک لاش پڑی تھی اور اس لاش کا جو سر تھا اس کے دھڑ کے ساتھ نہیں تھا اس کو دیکھ کے اور زیادہ حواس باختہ ہوئے جس کا بلڈ بہت زیادہ بہ چکا تھا اور اس کا خون جو ہے وہ پھیلا ہوا تھا اور اس کے بعد اس باڈی کا سر تقریباً آٹھ سے دس فیٹ اس کے دھڑ سے دور پڑا تھا یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اس طرح کس طرح جو ہے بدردی کے ساتھ اس کو قتل کیا قتل کرنے کے بعد اس کا سر تن سے جدا کیا جدا کرنے کے بعد جو ہے اس کی باڈی کو اس نے دور پھینک دیا اس کے ساتھ جو پہلے انکشافات ہوئے ہیں کہ ممجنہ طور پر اس کی سر کو اس کے ہیڈ کو وہ فٹبال بنا کے کھیلتا رہا یہ اب اگر بتائے گا تو امجد محمود ہی صحیح بتا سکتا ہے کہ اس کی جو سٹیٹمنٹ ہوں گی اس کے اندر آپ کو چیزیں کچھ سامنے آئیں گی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اندر ظاہر جافر اور امجد کے درمیان جو ہاتھا پائی ہوئی وہ کیا کچھ ہوئی پھر اس کے بعد وہ لکھتا ہے آگے کہ ہم نے ظاہر کو پکڑا اور پکڑ کر اس کو باندھ دیا باندھ کر اس کو سیڈیوں سے نیچے لے گئے اور اس کے بعد پولیس پہنچی پھر پولیس پہنچتی ہے تو پولیس نے ظاہر جافر کو گرفتار کیا پھر پولیس اس کو لے کر جو ہے وہ تھانے چلی گئی تو ناظرین یہ تھا جو وامک ریاس تھا وامک ریاس اچھلی جو ان کی ٹیم تھی تھرپیورٹس کی ٹیم ان کا ہیڈ تھا اور یہ اسے لیڈ کر رہا تھا اور وامک ریاس ویسے تو ڈاکٹر کے نام سے ویسے جانا جاتا ہے لیکن ڈاکٹر ہے نہیں لیکن ایزے ایمو وہاں پہ کام کر رہا تھا یہ وامک ریاس اور انٹرونشن کی ٹیم کا یہ ہیڈ تھا اور اس نے جو کچھ تھا یہ سارا کچھ بہتر یہی جانتا ہے اس کے اندر کیا کچھ جوٹ بولا کیا سچ بولا جو اس نے اپنا اپنی سٹیٹ میں ریکارڈ کروای ہے پولیس کو وہ میں آپ کے سامنے رکھی اس کے اندر کیا سچ بولا کیا جوٹ بولا وہ آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ اور دوسرا جو پچھلی سٹیٹمنٹ آپ کو ہم بتاتے آ رہے ہیں کہ دوسرے لوگوں نے جو اپنے بیانات ریکارڈ کروایا ہیں پولیس کو ان کے درمیان اور ان کے درمیان جو ڈیفرنس ہے وہ ہے کیا کون سچا ہے کون جوٹا ہے اور یہاں پہ ان کی جو چوری ہے وہ ہم نے پکڑنی ہے پھر اس کو ہم نے ہائلائٹ کرنا ہے تو ناظرین آج کی ویڈیو یہاں تک ختم ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے تو اب کے لئے اتنا ہی اپنا خیال لگے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اسلام علی